بڑی زبردست اس کے سپینچن ہے یہاں پہ بتا رہا ہے انتیس سو چوبیس کلومیٹر چلا ہوگا ہے یہ آرل جو ہے نا بڑے خوبصورت ہوتے ہیں یہ ہونڈا نبوز زبردست اس کے دی آرل ہیں اسلام علیکم ایویون آج آپ کے لئے بڑی خوبصورت بائک لے کے آئے ہونڈا 150 ایپ لے کے آئے ہونڈا نبوز زبردست اس کے دی آرل ہیں تورنگ کے لئے آسے بھی میں نے دیکھا اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے میں نے خود بھی چلا کے دیکھا ہے بڑا اچھا اس کا پک اپ ہے تو اگر آپ رننگ کے اندر کوئی اچھی مشین رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ بائک دو ہزار چوبیس کا موڈل ہے اور صرف اور صرف انتیس سو کلومیٹر یہ بائک چلا ہوئے اور آل پنجاب کا یہ بائک ریجزڈر بھی ہو چکا ہے بائک اس کی ٹین بائٹ ٹین کنڈیشن ہے آپ کو پہلے بائک کی کنڈیشن دکھاتے ہیں پھر آپ کو مزید اس کی پرائز بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی فرینڈ لوگ دیکھ لیں انشاءاللہ کوئی بائک آپ کو دکھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس پہ کوئی سکریچ ہے یا نہیں ہے آپ دیکھیں نیٹن کلین ہے کسی قسم کی کوئی سکریچ نہیں ہے کوئی لگی لگائی نہیں ہے اس کے بعد اس کا فرینڈ والا مٹگارڈ دیکھ لیں یہ چھوٹے سے ڈی آر ایل جو ہے نا بڑے خوبصورت ہوتے ہیں یہ ہونڈا نیبوز زبردست اس کے ڈی آر ایل ہیں یہ پاس بٹن ہے جی اس کا یہ لائٹ ہے ہائی لو اس کی سارا کچھ اس کے اندر آپ کو بتاتا ہے انڈیکیٹر دیکھیں بڑے خوبصورت انڈیکیٹر لگی ہوئے ہیں جی اس کو اس کے علاوہ آپ اس کا ٹائر دیکھیں ٹائر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بائک بالکل نیٹن کلین ہے ٹھیک ہے جی الائر ایم ہے ٹائر سائز بھی آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں اس کا ٹائر سائز ہے جی اس کا اسی سو اٹھارہ ٹائر سائز ہے فرینڈ پر سنگل ڈسپریک ہے سنگل کیلیبر پسٹن کے ساتھ بکا ہے اس کی شاہ کی سسپینشن میں آپ کو چیک کرواتا ہوں دیکھیں جی بڑی زبردست اس کی سسپینشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انجن دیکھیں 150 سی سی انجن ہے اس کا ہونڈا والوں کا اپنا اوریجنل اور بڑی خوبصورت مشین ہے اور اس کی جو سنسر پتری ہے اس پہ بھی کافی اچھا ریپ ہوا ہو ہے کلائن نے کروایا ہو ہے جی شاک پیچھے والے مٹگارڈ آپ دیکھ لیں سوری ٹائر بھی دیکھ لیں ٹائر سائز بھی آپ کو پیچھے والا بتا دیتے ہیں ٹائر ان کے اندر آپ چینج بھی کروا سکتے ہیں نبے نبے اٹھارہ کا ٹائر لگا ہو ہے جی یہ اس کا جو سیٹنگ پوسٹر ہے یہ لوگوں کو بہت مساندہ آتا ہے ایک دو اور تین بندے اس پہ بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائنگ دیکھیں پندہ لیٹر کا ٹائنگ ہے اور جو کلائنٹ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی یہ تیس سے پہنٹس کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریج دیتی ہے اور ٹاپ سپیڈ اس کی جو ہے جی وہ ایک سو بی سے پچیس ہے بکایا جو بھی اپنی رائے رکھتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں بکایا اس کا میٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں میٹر اس کا جی یہ سپیڈو میٹر ہے یہاں پہ بتا رہا ہے انتیس سو چوبیس کلومیٹر چلا ہویا ہے یہ ٹریپ میٹر ہے یہ فیول کی یہ جی یہ آرپیم ہے اور یہ آپ کو انٹی کیٹر کے لیے یہ انہوں نے یہاں پہ بھی دیا ہویا ہے اس کے علاوہ سیفتی پرپس کے لیے آپ یہ دیکھیں ایک اس کے اندر تو آپ اس کو اوپر سے اس کو لوگ کر سکتے ہیں یہ لوگ ہو گیا جب آپ اس کو لوگ کرتے ہیں یہ اوپر سے شیل لوگ بھی ہو گیا شیل لوگ کھولنے کے لیے یہ پیچھے کی اور تی ایس کی آپ ادھر سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اب میں اس کا آپ کو ساؤنڈ چیک کرواتا ہوں بیورز بائک یوز ہے لیکن اس کی ہم نے آپ کو ساری کنڈیشن دکھائی ہے بلکل برینڈ نیو جیسی بائک ہے اور نمبر بغیرہ بھی لگا ہوا ہے بلکل نیٹن کلین ہے کوئی بھی سکریچ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پرینڈی کار بھی ہے دو ٹیوننگ کار بھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرر بھی پڑے ہیں دو نچابی ہیں اسیسریز مکمل ہے بائیومیٹرک بھی موقع پر اویلیبل ہے اس بائک کی جو کیش پرائز ڈمانڈ کر رہے ہیں وہ چار لاکھ پینسٹ ہزار پر ہے اگر آپ اس کے انسٹالمنٹ پر پرچیز کریں گے تو اس پر مزید مارک اپ پڑے گا کوئی بھی میرا بھائی اس کو پرچیز کرنا چاہ رہا ہے انسٹالمنٹ پر یا کیش ہمارے کونٹیکٹ نمبر پر آئیں 0303 4064 889 پر وٹس ایپ پر اور لوکیشن ہماری لہور ہے جی Thank you for watching and Allah please